اس سے زندہ وعد ضرور لکھئے گا اور ایس ایس پی جمہو ڈاکٹر بینود کمار جی کو سلیوٹ ضرور کیجئے گا اس سمیں کی سب سے بڑی خبر جمہو سے سامنے آرہیے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جمہو پولیس کے ہاتھ میں ایک بڑی کامیابی لگی ہے جس میں دو کشمیری یوکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے کافی احرانگی کی بات ہے کہ جناب یہاں پر یہ کسرہ کے دو کشمیری یوک تھے جو کی کشمیر سے اٹھ کر جمہو میں یہاں پر موت کا سمان بیچ رہتے ہیں اور یہ کہیں کہ کشمیریت کو بھی بدنام کرنے میں ذرا بھی کسر جو باقی نہیں رکھ رہے تھے کافی احرانگی ہے لیکن سلیوٹ ہے جو پولیس پوسٹ گاڑی گڑ کے انچارج ہیں سب انسپیکٹر ہرجندر سنگ جی اور ان کی پوری ٹیم کو اور خاص کر جو ای ایس ای سورن سنگھ ہے جن کی طرف سے ایک ناکہ جوہاں وہ گاڑی گڑ کے درب کے پاس وہاں پر لگائے گئے تھا ایسے میں تمام گاڑیوں کی وہاں پر چیکنگ کی جاری تھی لیکن ایسے میں جناب بتائیے جارہا ہے کہ ایک گاڑی جو کی داکونگلہ میرا صاحب سے جوہاں وہ ببلینا کی اور آرہی تھی ایسے میں جب اس گاڑی کو پولیس دوارہ جوہاں وہ تلاشی کے لیے روکا گیا جس کا زیر نمبر سریفٹ کار کا جکے زیرو ون اے بی فور ون زیرو ایٹ ہے اور ایسے میں اس گاڑی کو جب روکا گیا تو اس گاڑی کے بیچ میں سے جوہاں وہ لگ بگ شبیس گرام کی قریب جو چٹہ ہے وہ جوہاں وہ برامت کیے گیا ہے اور جس کے بعد پولیس بھی حیران رہ گیا ہے کہ آخر کر جناب ان دونوں کشمیری یوکوں کے پاس یہ موت کا سمان جوہاں وہ کہاں سے آیا ہے پولیس نے معاملہ درج کر کے ان دونوں کشمیری یوکوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی جو کاروائی ہے وہ پولیس نے شروع کر دیا ہے اور پولیس پتہ لگانے کی کوشش یہ کر رہی ہے کہ جناب آخر کر ان دونوں کشمیری یوکوں کے پاس یہ موت کا سمان کہاں سے آیا گرفتار کیے گئے دونوں یوکوں کی پہچان اسرار احمد وانی سناف گلام نوی وانی آرو بٹوارا بی بی کینٹ سرنگر بتائی جاری ہے اور ایسے میں اس کے پاس سے بارہ پوائنٹ اٹھتیس گرام کی قریب جو چٹہ ہے وہ ملا ہے اور ایسے میں دوسرا اس کا ساتھی جس کی پہچان تاریخ خزین سناف محمد رمضان آرو بٹوارا سرنگر اور اس کے پاس سے بھی جوہاں وہ لگوگ تیرہ پوائنٹ شیاسی گرام کی قریب جوہاں وہ چٹہ برامت کیا گیا ہے اور جس کے بعد جمہ پولیس کی بات کرے خاص کر جو گاریگر پولیس ہے انہوں نے جوہاں وہ ان دونوں کشمیری یوکوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی جو کاروائی ہے وہ جوہاں وہ شروع کر دیا ہے اور ایسے میں پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کر جناب ان دونوں کشمیری یوکوں کے پاس یہ موت کا سمان جوہاں وہ کہاں سے آیا ہے تو فیلال آپ جنتا بھی اپنے اپنے سجاب ضرور دیں کہ آخر کر جناب ان دونوں کشمیری یوکوں کے خلاف کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے جو کہ کشمیر سے اٹھ کر جمہوں میں یہاں پر موت کا سمان لے کر یہاں پر گھوم رہے تھے اور جناب یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے یہ انہتیس گرام کی قریب جو چٹہ ان سے برامت کیا گیا ہے جس کی قیمت جوہاں وہ لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے اور ایسے میں پولیس نے یہ آگے کی کاروائی شروع کر دیا اور پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر کر ان دونوں کشمیری یوکوں کے پاس یہ موت کا سمان کہاں سے آیا ہے اور کتنی دیر سے ایسا کام کر رہے تھے اور کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں تو فیلال آپ سب لوگ بھی اپنے اپنی رائے ضرور ساجہ کریں کہ آخر کر ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو کس طرح کی کاروائی کرنی چاہیے اور جو کہ یہاں پر کہیں سے بڑھ کر جمعوں میں یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر نوجوانوں کو جوہاں وہ برواد کرنے کا کام کرتے ہیں تو فیلال آپ جنتہ اپنے سجاب ضرور دیں اور بتائیں کہ جناب آخر کر رہا کہ آپ انہیں جانتے ہیں یا پھر نہیں جانتے ہیں اور اگر آپ کشمیر کی کسی بھی کونے سے گاندرول سے بڑھگام سے نانتناک سے سرنگر سے یا پھر کسی بھی کونے سے اس سمیں اس خبر کو دیکھ رہے ہیں تو اس خبر کو ضرور شیئر کیجئے گا اور تاکہ ان یوکوں کے بارے میں تمام لوگوں کو پتا چل سکیں اور وہ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھ کر اس خطر ناک نشے سے جوہاں بچا سکیں دیکھتے رہے ہیں جمعوں ٹربیون جہن جبارت